موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے ہمیں کیسے پتا چلے کہ تو آج کل اپنے بندوں سے ناراض ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں اجعل الملک فی صفہائهم حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں والمال فی بخلائهم اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں جو صرف گن گن کے خوش ہوتے رہے ہیں اور بارشیں بے وقت کرتا ہوں بارشیں بے موسم کی ہو جاتی ہیں پیسہ بخیلوں کے پاس حکومت نکموں پہ پاس کہا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانی کہ اس کی نشانی یہ ہے اجعل الملک فی حلمائهم حکومت سمجدار اور نیک لوگوں کو دیتا ہوں والمال فی صمحائهم اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں اور بارشیں وقت پہ کرتا ہوں تو موسیٰ سمجھو میں اپنے بندوں سے راضی ہو چکا تو اطعام اطعام میں اشارہ سخی بنو سخی بنو اللہ تعالیٰ کی ایک وی آئی پی جنت ہے جس کا نام ہے جنت الفردوس اللہ نے باقی جنتیں بنائیں کن کن جنت الفردوس بنائیں اپنے ہاتھوں سے کیا چیز بنائی ہوگی تو اللہ نے کہا وَعِزَّتِ وَجَلَالِي لَا يُجَاوِرُنِ فِيكِ بَخِیلِ اے جنت مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم تیرے اندر بخیل نہیں جا سکتے مرد یا عورت بخیل نہیں جا سکتے سخی جائے گا بخیل نہیں جا سکتے بخیل سے اللہ کی دوستی لگ نہیں سکتے اور سخی سے ٹوٹ نہیں سکتے شیطان کہتا ہے میں عبادت گزار اور بخیل ہو تو مجھے کوئی ڈر نہیں لگتے اے آپ پہ ہی مارے جا وگا اے کہیں اے آپ پہ ہی جا وے ڈھانا ہے یہ جو پیسے کی کشش اس کو مار دے گا اور نافرمان سخی سے ڈرتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں کب بخشا جائے پتہ نہیں کب بخشا جائے کب صحوات کو اللہ پسند کر گئے چلو پار کرتے اے عمر بن عبس ہیں یا رسول اللہ مل ایمان ایمان کیا ہے تو آپ نے کہا جواب دیا اسبرو والسماحہ اسبرو والسماحہ میرے نبی نے فرمایا ایمان کیا ہے سبر کرنا معاف کرنا معاف ہوئی کرے گا جو سبر کرے گا جیسے سبر نہیں آتا اسے معاف کرنا بھی نہیں آتا تو ایمان قیامت کے دن اعلان ہوگا سبر والے کھڑے ہو جاؤ تھوڑی سی جماعت کھڑی ہوگی اور کہا چلو جنت میں جاؤ ان کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں ڈال دیکھ بھائیو انسان اور خطہ لازمی ہے اگر معاف کرنا نہ سیکھا تو ہم خود ہی دکھی ہو کے رہ جائیں لوگوں کے زخم بھلا دو اللہ پہ ڈال دو اللہ صلح دے گا زندگی پر سکون ہو جائے گا شکریہ